السلام علیکم میں ہوں فاروق وکیل وہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں فاروق وکیل میں میں کیا تروں پر جاب چھوڑ دوں میرا یونسٹی کا پہلا دن ہے وہ بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے وہ جا آگے پتہ چلے گا کیونکہ جو مورٹ آیا نا وہ ٹائم ٹیبل اس میں ابھی اگزیکٹلی نہیں لکھا ہوا کہ میری کلاس ہے کہ نہیں ہے اچھا کہ آپ نہ آجائیں یہ نہ ہو کہ آپ کی کلاس میس ہو جائے ٹھیک ہے تو اس لئے میں جا رہا ہوں میں نے ٹکٹ کروالی تھی ٹرین سے تو باقی آپ کو بتاتے ہیں پھر سارا ڈیٹیل میں میرے خیال میں در بی کا پارک ہے بڑا ہی خوبصورت ہے اچھا اور آج دن بھی بڑا ہی خوبصورت ہے ویسے تو ٹھیک ہے میرے پاس تائم بھی کھوٹ ہے اس لئے میں جلدی جلدی چل رہا ہوں کہ ٹرین میسی نہ لگا ہے ایڈوکیٹ بھی ہوں اور میرا پورا نام ایڈوکیٹ فاروق وکیل ہے پہلی دفعہ نام سنتا ہے وہ اسے کنفیوزن ہی ہوتی ہے وہ کیا تھا یار ایڈوکیٹ بھی وکیل بھی چلے اس لئے میں نے نا وہ ایڈوکیٹ شروع سے ختم کرنے کے لئے تو میں آیا ہوں ادھر اللہ کرنے اچھا ایڈوکیٹ ختم کر کے باریسٹر لکھوال ہوں تاکہ لوگوں کو کنفیوزن ختم ہوئے لوگوں کی یار ایک تو پتا نہیں پاکستان کے علاوہ باکیس جتنے بھی کنٹریز ہیں ان میں اسمان بھی بڑا پیارا لگ رہا ہتا ہے دھوب بھی بڑی پیاری لگ رہی ہوتی ہے اور پاکستان میں گلتی سے دھوب پڑ جائے موہ پہ بندہ کتا ہے ساڑ گیا ساڑ گیا بات تو سئیے میں رہا ہوں ادھر سے ٹرین کا کوئی بیس پچیس منٹ کا واکنگ ڈیسٹنج ہے اور میرا پور باکی رہا گیا اگر پانچ سات منٹ کو بڑی رہا گیا ہے جو سامنے آگیا ہے ٹرین سٹیشن ابھی ویسے ہے پانچ سات منٹ میں پتہ نہیں تیز سال کیا آیا ہوں کیا سین ہے ابھی ہے میں سے پانچ سات منٹ ابھی جاہے بیٹ کرتے ہیں مجھے ٹرین کا جو سامنے ٹرین سٹیشن ہے یہ 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 آگیا تھا سٹیشن پہ اسٹیشن پہ ٹرین ابھی دکھا رہے ہیں کہ کوئی پانچ سات منٹ لیٹ ہے ایکسپیکٹین باقی اب ویڈ کر رہے ہیں یہ اسٹیشن ہے اس کا باقی تھی وہ ٹرین اور میں بیٹھ کے ہوں ٹرین میں باقی اب ہی ڈیڑھ گھنٹہ لگے گا ادھر سے باقی ویڈ کرتے ہم لیکن اس میں مزہ یہ ہے کہ ٹرین کی جو ویوز ہیں وہ بہت ہی مزہ کہ ہیں رستے میں کافی ہاتی ہیں سیٹیز وغیرہ اور بندے کا دل لگا رہا تھا اس لئے آپ نے ٹرین کے باہر دل لگانا ہو باہر بلگا سکتے ہیں ٹرین کے اندر دل لگانا ہو آپ ٹرین کے اندر بھی دل لگا سکتے ہیں سادرہ ہماری ٹرین کا ایک سٹیشن رستے میں چینج ہوتا ہے لیڈ سے آکے پھر ٹرین چینج ہوئی ہے اب ادھر سے ٹرین چلی ہے ادھر سے پندرہ میان کے بعد ہم بریڈ فورد پہنچ جائیں گے انشاءاللہ ہماری ٹرین ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چیک کریں پہلے س Babi میں جا کہ آپ بھائی نے ٹرین کروایا기 ہے چیزے فviolے میں باہر بھی وہ ٹرنل چل رہی ہے آپ کے بھائی کے ساتھ پھر تھوڑا سا ہینڈ ہو گیا وہ میں نے جانا برادفور انٹرچین ہی تھا سٹیشن لیکن میں اگلتی سا دوسری ٹرینر پر بیٹھنے وہ برادفور برادفور کا فورٹر سکیر تھا ادھر سے تھوڑا سا پیدل جیالا چلنا پڑے گا تو ابھی چل رہے ہیں فیلال یہ برادفورڈا جی ہم جی پہنچنے والے ہیں انیورسٹی اور یہ برادفورڈ ہے برادفورڈ کافی اچھا سٹی ہے کافی بڑا بھی آئے ادھر پاکستان ہی بھی بہت زیادہ ہیں سمجھ گیا اور بس ٹھیک ہی ہے باکہ جا رہے ہیں انیورسٹی باقی آپ کو انیورسٹی دکھاتے ہیں یہاں ٹائم ٹیبل والا کام تو بڑا کتا ہے انیورسٹی کا ابھی انیورسٹی پہنچا ہوں تو وہ ٹائم ٹیبل اپ ڈیٹ ہوا ہے میرا اور میری کلاس کل ہے میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں پھر ابھی انیورسٹی دیکھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ انیورسٹی ہے یہ اس کی ہوتن بیلڈنگ ہے وہ سامنے رچمونٹ بیلڈنگ ہے یہ والی اور پتہ نہیں کون کون سی بیلڈنگ ہے ابھی تو میں نے مجھے پتہ نہیں ٹھیک سے انیورسٹی کا یہ سٹوڈنٹ سینٹرل ہے یہ ایدھر نہ بریٹیش وکیارا جو ہے وہ ایدھر آگے بیٹھتے ہیں وہ ہم جیسے پاکستانی انڈینز کو موہ نہیں لگا اور یہ پتہ نہیں کیا ان ایک دوسرے کو یہ تلاسہ دے رہے ہیں کیا کرتے ہیں مجھے نہیں پتہ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی ہے کہ میں ایدھر کیا کروں اور سوچنا ہوں کہ فیلال اب واپس ہی چلتے ہیں اب دیکھیں کہ کال پھر کیا کرنا ہے یہ میرے خیال سے پارکنگ گریہ ہے یونیورسٹی کا یار اور ایدھر تو بہت ہی سردی ہو رہی ہے اس ٹائنگ ہوای بہت تیز ہے پھڑی نہیں جا رہی یہ یونیورسٹی کے اندر مسجد ہے ایدھر لڑکیوں کے لیے لید ہے اور لڑکوں کے لیے لید ہے تو ایدھر بھی نماز پڑی ہے ہم نے ٹھیک ہے اب ہم سوچ رہے ہیں یہ سامنے ہے چیشن بیلڈنگ اب میں سوچ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں ہایدہ تو کچھ بھی نہیں ہے آج یونیورسٹی آنے کا چلو کوئی نہیں اب کل دیکھیں گے ہوا بہت ہی تیز چل رہی ہے ادھر تو اب میں چل بڑھا ہوں سٹیشن کی طرف یہ بریڈ فورڈ کا فوارہ ہے ادھر کسی نے نہانا ہو تو وہ نہا سکتا ہے اور ادھر سے بریڈ فورڈ کا ویو کافی بہترین آتا ہے اور یہ پتہ نہیں کیا ہے یہ پیچھے بریڈ فورڈ سٹی پارک ہے اور یہ پیچھے پولیس میوزیوم ہے کافی بہترین ویلڈنگ ہے اس کی اور میں ہی کہہ رہا تھا کہ مجھے پتہ نہیں ہے یہ میں نے گوگل میپس نکال کے دیکھے پیچھے یہ لیڈز ہے لیڈز سٹیشن ہے اور ادھر سے اب ہم نے دربی کے لیے بیٹھنا ہے جی تو ہم پہنچ چکے ہیں ہم نے دربی سٹیشن پر اور ادھر سے اب ہم پہلا جانا پڑے گا کوئی 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 جائیں گے بیس کو منٹ اس ٹائم ایکسٹریم تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور شکر ہے کہ میرے بیگ میں میں نے کیپ رکھی ہوئی تھی اور وہ کام آ رہی ہے اس ٹائم باقی بہت سٹیشن ہے ٹھیک ہے اچھا جی تو میں پہنچ گیا ہوں آلماسٹ فلیٹ پر تو بیٹری بھی مبائل کی آلماسٹ انڈ ہونے لگیا تو اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیار رکھیں اور اپنے اردگرد کا بھی خیار رکھیں خوش رہیں اور سب کو خوش رہنے دیں باقی ملاقات ہوگی اگلے بھی لوگ میں تب تک اللہ حافظ سمجھ گیا